اکھلیش یادو جی چاہتا ہوں آپ اس صدن کے سپیکر دوبارہ چنے گئے ہیں آپ کے پاس پانچ سال کا جہاں انبوہ رہا ہے وہیں آپ کے پرانے اور نئے صدن کا بھی آپ کو انبوہ رہا ہے میں اپنی طرف سے اپنے ساتھ کے سبی سدسوں کی طرف سے بہت 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 آئی اور شکران میں دیتا ہوں جس پت پر آپ جس پت پر جس پت پر آپ بیٹھے ہیں اس سے بہت دورف ساری پرنپرائیں جڑی ہوئی ہیں اور ہم سب یہی مانتے ہیں کہ بینا بھید باب کے آگے بڑھے گا اور لوگ سبا کے ادھیش کے روپ میں آپ ہر سانسد اور ہر دل کو برابری کا موقع اور سممان دیں گے نسبکشتہ اس مہان پت کی مہان ذمہ داری ہے آپ لوگتانتک نیائے کے مکھ نیائیدیز کی طرح بیٹھے ہیں ہم سب کی آپ سے اپیکشہ ہے کہ کسی بھی جن پردینیدی کی آواز دبائی نہ جائے اور نہ ہی نسکاسن جیسی کاروائی دوبارہ سدن کی گرمہ کو ٹھیس پہنچائیں آپ کا انکوش بپکش پہ تو رہتا ہی ہے لیکن آپ کا انکوش ستہ پکش پہ بھی رہے عدیش مہد ہے آپ کے اسارے پر سدن چلے اس کا اُلٹا نہ ہو ہم آپ کے ہر نیائی سنگت فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں میں ایک بار پھر آپ کو اس عدیش پت پہ بیٹھنے کے لئے بہت بہت بتائی دیتا ہوں میں سدن میں پہلی بار آیا ہوں یہ نئے سدن میں مجھے لگا کہ ہمارے سپیکر کی کرسی بہت اوچی ہوگی کیونکہ میں جس سدن کو چھوڑ کے آیا ہوں عدیش جی اس کی کرسی بہت اوچی ہے میں عدیشی کس کو کہوں کہ یہ کرسی اور اوچی ہو جائے جہاں یہ نیا سدن ہے وہی میں آپ کی پیٹھ کے پیشے دیکھ رہا ہوں پتھر تو صحیح لگے ہیں سب کچھ اچھا لگائے لیکن کچھ درار میں مجھے کچھ سیمنٹ ابھی بھی لگا دکھائی دے رہا ہے عدیش مہد ہے مجھے امید ہے کہ آپ جتنا ستہ پشکہ سممان کریں گے اتنا ہی بیبخش کا سممان کر کر کے ہمیں بھی اپنی بات اٹھنے کا موقع دیں گے میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں شکران نہ دیتا ہوں ہر طریقے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں بہت دھانی بات شریف شوگت رائے جی ہمیں باتتا ہوں ہمیں باتتا ہوں